آپ دیکھ رہے ہیں سمچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز دیے گئے ہیں وہ پنچانوے سے نینیانوے فیزدی تک صحیح ثابت ہوتے آئے ہیں اب ہم آپ کو سب سے پہلے ویسے ابھی بارش ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے تین چار دنوں سے بارش کا موسم بنا ہوا ہے ہم آپ کو اب آپ آگے بتانے جا رہے ہیں کہ دو دنوں میں بارش کس طرح کی رہ سکتی ہے بارش ہوگی اتوار نہیں بندہ باندھی ہوگی اتوار نہیں شکروار آٹھ دسمبر اور شنیوار نو دسمبر کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بھک کا نجارہ پورے جلے بھر میں کہیں بھی بارش یا بودہ باندھی ہونے کی سمبھاؤنائیں کہیں بھی پرتیت نہیں ہو رہی ہیں شنیوار نو دسمبر کو دن میں بھی موسم بنا رہا سکتا ہے پر بودہ باندھی کی سمبھاؤنائیں نہیں کے برابر ہی مانی جا سکتی ہے رویوار کو بھی صبح یا دن میں بارش ہونے کی سمبھاؤنائیں نہیں رویوار کی شام تک بارش کی سمبھاؤنائیں سمبھاؤنائیں سے انکار ہی کیا جا سکتا ہے سمچار ایجنسی اپ انڈیا کی سائن جیس کے لیے محیش راولانی کی ریپورٹ اس کے اوپرانت اب ہم آپ کو آگے بتانے جا رہے ہیں بادلوں کی کیا استطیق رہ سکتی ہے آٹھ اور نو دسمبر کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بگ ہلکے فل کے بادل چھائے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں صبح چار بجے کے لگ بگ کیولاری سونخار کے اسپاس بادل کہیں کہیں دکھائی دے سکتے ہیں اس کے اوپرانت دن کا ہم آپ کو بتاتے ہیں دن میں ہلکے فل کے کہیں کہیں بادل چھائے رہ سکتے ہیں سیونی جلے میں ویسے بادل کم ہی چھائے رہنے کی امید دو بجے کے بعد آسمان پر بادلوں کا ڈیرہ دکھائی دے سکتا ہے اس کے بعد پانچ بجے کے اوپرانت سیونی سے چھنوارا کی اور اگر آپ جائیں گے سیونی سے پشچم یا پھر دکھن پشچم یہاں پر بادلوں کی آمد کچھ سمائے کیلئے بنی رہ سکتی ہے رات گیارہ بجے برگھاٹ کے اسپاس بادل کہیں کہیں دکھائی دے سکتے ہیں آسمان پر اور رویوار کا بادلوں کی استطیق اس طرح کی رہ سکتی ہے رویوار میں دن میں ہلکے فل کے بادل کانیوارا کے اسپاس چار پانچ بجے کے لگ بگ بادل دکھائی دے سکتے ہیں اس کے بعد رات بارہ بجے لگ بگ استطیق اسی طرح کی رہ سکتی ہے اب ہم آپ کو تاپمان کے بارے میں بتاتے ہیں تاپمان دو دن تک اس طرح کا رہ سکتا ہے موسم میں تھنڈک گھل چکی ہے ہوایں سرد ہو چکی ہیں اور ہوایں اتری ہوایں بھی آنا آرمب ہو چکی ہیں نیو نتم تاپمان تیرہ ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کی امید شنیوار نو دسمبر رویوار دس دسمبر کو ادھکتم تاپمان ہم آپ کو بتا رہے ہیں رات بارہ بجے آٹھ اور نو دسمبر کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بگ پندرہ سے سترہ ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہ سکتا ہے صبح چار بجے تیرہ سے پندرہ ڈگری سیلسیس ارتھات بارہ ڈگری سیلسیس بھی تاپمان اترنے کی امید سات بجے صبح اٹھارہ سے انیس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کی امید بارہ بجے دن میں تئیس سے چوبیس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہ سکتا ہے اور چار بجے شام کو تاپمان انیس سے بیس ڈگری سیلسیس شنیوار کا تاپمان سات بجے کے بعد رات 16 سے 17 ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپ مان رہنے کے امید اور 12 بجے رات کو 15 سے 16 ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپ مان رہ سکتا ہے 9 اور 10 دسمبر کی درمیانی رات رویبار کو کس طرح کا تاپ مان رہ سکتا ہے صبح 5 بجے تاپ مان 12 سے 13 ڈگری سیلسیس کے بیچ رہنے کے امید جو صبح گھومنے جاتے ہیں پو فٹتے ہی گھومنے نکل جاتے ہیں اگر آپ کی آئیو 40 ورش سے ادھک ہے تو تھوڑا سا انتجار کریں سوریہ نکلنے کا انتجار کریں سوریہ ادائے کے اپرانت ہی گھر سے نکلیں کیونکہ سردی بہت زیادہ رہنے کے امید اور ہوایں جس طریقے سے چل سکتی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بتاتے ہیں رویوار کو دن میں بارہ بجے کے لگ بگ 23 سے 24 ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید شام 4 بجے 18 سے 20 ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید رویوار کو ہی رات 10 بجے 15 سے 16 ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید رویوار 10 دسمبر اور سومبار 11 دسمبر کی درمیانی رات 15 سے 16 ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان سیونی جلے میں رہ سکتا ہے سمچاری جنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے محیش راولانی کی ریپورٹ موسم بباق کے سوتروں کے حوالے سے ان کے دوارہ جو بھی موسم کا پوروانوان سنکلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جارہا ہے ہم آپ کو اس کے اپرانت ہواوں کی دشا اور گتی کے بارے میں بتاتے ہیں 8 اور 9 دسمبر کی درمیانی رات 12 بجے کے لگ بھگ ہواوں کی دشا پوروطر سے دکشن پشچم ہواوں کی گتی بہت زیادہ نہیں رہنے کی امید رات بر ہوایں لگ بھگ تھمی ہی آپ کو نجر آ سکتی ہیں ہواوں کی گتی بہت زیادہ رہنے کی امید نہیں شنیوار دن بھر ہوایں تھمی رہ سکتی ہیں بہت ہلکی فلکی ہوایں چل سکتی ہیں اور ہواوں کی دشا اتر سے دکشن کی اور رہنے کی امید رویوار کو بھی رات میں ہوایں ہلکی فلکی بہت ہی ہلکی فلکی چلنے کی امید ہواوں کی گتی بہت زیادہ نہیں دو بجے دن میں بھی اتر سے دکشن کی اور ہوایں اتری سرد ہوایں آتی ہوئی پرتیت ہو رہی شام 7 بجے کے بعد 10 تاریخ کو ہلکی فلکی ہوایں چلنے کی امید رات 12 بجے 10 دسمبر رویوار 11 دسمبر سومبار کی درمیانی رات 12 بجے ہواوں کی دشا اتر سے دکشن اور ہواوں کی گتی بہت زیادہ رہنے کی امید نہیں سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے مہیش راولانی کی رپورٹ موسم بے بھاگ کے سوتروں کے حوالے سے ان کے دوارہ جو بھی موسم کا پوروہ نمان سنکلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے اگر آپ کو سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں موسم کے اپ ڈیٹ لیمٹی کی لالٹین انہیں خبریں پسند آ رہی ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے موسم کا پوروہ نمان دو دنوں کا لے کر ایک بار پھر ہم جلد ہی حاجر ہوں گے فیلال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی موسیقی